السلام علیکم گائز میں ہوں رجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچوئی ایسی گائز ہائر کمپنی کی فولی آٹومیٹک واشی مشین ایک ہماری ورکشاپ پہ آئی ہوئی ہے جس کے ڈسپلی پہ ایٹو کا ایرر کورڈ آ رہا ہے اور یہ بلکل ورک نہیں کر رہی ایٹو کا ایرر کورڈ ہائر کمپنی کی واشی مشین میں کس وجہ سے آتا ہے اور کس طرح ہم اسے سالو کر سکتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہماری ورکشاپ ہے سپیر ورڈ سینٹر بھی ہے جو کلالا موسا سٹی میں ہے تو کس طرح ایٹو کے ایرر کورڈ کو ہم سالو کر سکتے ہیں اور کیا کیا پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سی ایٹو کا ایرر کورڈ آ جاتا ہے واشی مشین کے ڈسپلی پہ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے جو ہم آسد نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں تو گج ہائی کمپنی کے واشی مشین میں ایٹو کا ایرر کورڈ ڈور کی وجہ سے آتا ہے سب سے پہلی ریجن ڈور اگر پراپر بند نہیں ہوگا تو ایٹو کا ایرر کورڈ آ جاتا ہے لیکن اس واشی مشین میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایٹو کا ایرر کورڈ آ رہا ہے تو گج ایٹو کا ایرر کورڈ جو ہے وہ پہلے ہم واشی مشین کے اوپر والے پینل کو اوپن کر لیں گے ڈوٹل چھے سکرو لگے ہوتے ہیں ہم پر والے پہنے کو یہ کھلے گے تو اوپن ہو جاتا ہے یہ ایک سینسر لگا ہوتا ہے دور کے لیے جو کہ دور کو کنٹرول کرتا ہے دور کو بند کرتے ہوئے واشن مشین کو اپریٹ کرتا ہے یعنی دور پر آپ پر بند ہوگا تو اس سینسر کی وجہ سے واشن مشین پھر اپریٹ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ نیچے لگا ہوتا ہے یہ جب حراب ہو جائے گا تو پھر ای ٹو کا ایرر کورڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو گائز اچھ واشن مشین میں یہ سینسر ہی حراب ہے ہمارے پاس ایک نیا سینسر پڑا ہوا ہے تو ہم رپلیس کر کے اپنی پرابلم جو ہے وہ سالو کر دیں گے تینکیو گائز ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں